نمشکار آپ سب کا میرے جوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمل ہاتھ کا انیریسز کریں گے جن کی عمر جو ہے تیس سال ہونے والی ہے اور دیکھیں گے کیا شہی اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوششن یہ ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ آگے ہیلتھ کیسے رہے گی شادی لب میریج ہوگی ارینج ہوگی ان لاؤس کیسے رہیں گے کوئی طبیعت اگر ہزمنٹ کی خراب ہو ان کا نیچر کیسا ہوگا یہ چیز اور اگر کوئی ویدیش میں سیٹلمنٹ ہو وہ مجھے بتا دیجئے اور کریئر سے ریلیٹڈ جاننا چاہتی ہیں اب دیکھو ہاتھ ایسا ہے کسی فیمل کا سب سے پہلے تو یہ پرابلمز ہی غلط ہے یہ والی پرابلمز جب بھی آئیں گی آپ بچے کے لیے پھر آپ کو بہت زیادہ کانشیس رہنا پڑے گا کیونکہ یہ تو بہت زیادہ پرابلمز دیتی ہیں اور آپ کو وہ بیماری ہے بھی ٹھیک ہے تو بیٹر ہے کیونکہ میں تو یہیں سے پکڑ لی تھی آپ کو مجھے تو آپ نے کچھ نہیں بتایا کہ مجھے کو کیا بیماری ہے کیا ہے کیا نہیں ہے اینیوے دیکھو سب سے پہلے ایک چیز کو دھیان دیکھو یہ ایریا پر اس ایریا پر آپ کو کیا دکھا اس ایریا پر مجھے ایک یو کا نشان دکھا ہے یہ ایک چل میں ایک ریکھا نے یہ کٹا ایک ریکھا نے یہ کٹا اور یہ یو ساڑھے اننیس سال تک کا تھا جو سترہ سال سے شروع ہوا تھا تو میں نے سترہ سے لے کر ساڑھے اننیس سال تک کہا آپ پرٹرپڈ ڈسٹرپڈ سٹڈی میں کنفیوزن ٹوٹلی رہے گی آپ کی لائف میں ٹوٹلی رہے گی ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہمیں سب پتا ہے نا کہ یہ ریکھا کس لیے ہوتی ہے اب ہر وقت ہی بتا دے گا میرے چینل پر ہے تو ارے یہ تو سٹڈی یا تیاری کریں گے یہ کوئی نہ کوئی تیاری کریں گے بتا دے گا کلوز اپ میں دیکھیں دیکھو اب دیکھو دھیان سے دیکھو یہ یف کا نشان ہے بلکل سر یہ تو یف کا نشان بنا ہوئے ایسے کر کے ایسے چاول کا دانا جیسے ہوتا ہے نا ایسے آئیز لینڈ آئیز لینڈ ہے اور اس کے اوپر سے آپ پڑھائی بھی کر رہے ہو اور وہ کیا آپ کو چپ چپ ہر چیز صحیح ہوں گی کنفیوزن نہیں پیدا کروائے گی ارے یہ سٹڈی کرلو دوسری کرلو یہ کرلو وہ کرلو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے محنت زیادہ نہیں کروائے کروائے گی اس نے یہ اس سے پہلے پہلے ختم ہوا ہے یہ بیس سال کی ریکھا ہے یہ والا ٹائم پیرڈ جو ہے آپ کا جیسے ہی شروع ہوا بائیس سال سے کیا ہوا آپ نے آپ نے اپنی سٹڈی جو ہے کوئی اگزام اور ان کی تیاری آپ سوچ تو میرا طور کریک ہوگا کریک کر کے دکھا دو آپ کریک کر کے دکھا دو راہو کے پر بھاپ پر کوئی بھی کوئی کر کے دکھا دے نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا چوبیس میں کر کے دکھا دو نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ چیزیں اب دیکھو ایک نئی چیز نئی فارمیشنز پکڑ لو اس ریکھا کا مطلب سمجھ لو یہ ترقی کی ریکھا جو بنائی ہوئی ہے یہ ریکھا یہاں سے نکل کے کیا کرنے آئی ہے یہ کیا کرنے آئی ہے ہاں یہ ریلیشنز کو دکھانے آئی ہے یہ ریلیشنز کو دکھانے آئی ہے یہاں پر دکھت ہے یہ چوبیس سال کا ٹائم پیرڈ ہے پتہ ہے آپ کو سر یہ چوبیس کیسے نکالا آپ نے وہی فارمولا سب سے بڑیا میں آپ کو جب سکھاؤں گا یاد رکھنا افیرس نکل نہیں سکتا ہاتھ سے نکل نہیں سکتا کیوں کیونکہ اگر آپ کو یہ کیلکولیشنز آ گئی نکل نہیں سکتا دیکھیں سب سے پہلے مائڈ لین پہلے انگلیوں سے ایک ایج نکال کر آپ نے مائڈ لین کے پہلے والی چیزوں پر فارمیشنز پر پہنچنا ہوتا ہے اب ہم نے کیا کرا تھا ہم نے انگلیوں سے جب چیزیں نکالیں تو ہم نے اس جگہ پر پہنچیں گے اس جگہ پر پہنچیں گے تو ہم کیا بولیں گے یہ والی ریکھا چوبیس کی تھی تو یہ پچیس کی تھی جب یہ پچیس کی تھی تو ہم نے کیا کرا یہاں پر ہم نے اس ایریا کو پکڑ لیا تھا اس ایریا کو پکڑ لیا تھا اس ایریا کو پکڑ لیا تھا میں نے کہا یہ یہ کیا ہے یہاں سے کیا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک چلو ایک connection یہ ایک disturbance اب اس disturbance کو جڑا ایک ایک پتلی سی ریکھا پر ایک یو کا نشان ہے اس پتلی سی ریکھا پر یو کا نشان چوبیس میں سال پر یہ ایک disturbance چوبیس میں سال پر یہ ایک ریکھا یہاں پر تو پہلے کسی سے سمبند تھا تھا یہ یہاں پر کہنا پڑے گا تئیس میں لیکن اس کے بعد پھر یہاں پر یہ والی ریکھائیں ان ریکھاؤں کے ساتھ جڑ کر شادی کی طرف جانا چاہ رہی ہیں یہ indications یہ strength یاد رکھ لینا یہ سورہ پروت کی strength کس آپ گھر کی بغیر شادی کر نہیں سکتے ان کی مرجی کے بغیر کرنے اسے منہ سکتے ہیں منہ سکتے ہو آپ کی ممی پاپا بھائی بہن انہیں favor میں لے کر کہہ سکتے ہیں لیکن کوئی کہے نہیں اڑ جائے نہیں میں تو شادی یہ ان کے پر اتنا جگرہ نہیں ہوتا ایسی formations پر کیونکہ یہ sensitive ہوتے ہیں لوگ یہ sensitive ہوتے ہیں پوچھو کیوں یہ ریکھا جب بھی آتی ہیں یہ پریوار کو بتاتی ہیں یہ پریوار کو بتاتی ہیں اب جب یہ پریوار کو بتاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ جو ریکھاں کیا indicate کر رہی ہیں disturbance کو کریں بنا کر رکھنے کو کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کو سمجھو گے سارے چیزیں سمجھ آئیں گی otherwise بہت دکت آئے گی ٹھیک ہے اچھا اب یہ ایک ریکھا یہ ریکھا ایک ٹڑی نکل گئی تو یہ کیا کروائے گی اس سے پہلے پہلے لائف میں satisfaction نہیں ملتی ہے جب یہ بیچ میں ایک راہو کا پرباب ہوتا ہے satisfaction نہیں ملتی ٹھیک ہے تو یہ کیا کر رہی ہے دیکھو دھیان سے سمجھنا دیکھو یہ ریکھا یہاں سے یہاں تک گئی اس نے راہو کا پرباب ڈالا یہ جب یہ یہاں گئی ہے میں کہتا ہوں ملتی گنگا آپ کے حساب سے نہیں چلے گی زندگی آپ کے حساب سے زندگی نہیں چلتی جب یہ ریکھا یہاں آگئی آپ کے حساب سے نہیں آتی ٹھیک ہے اب یہ ایک راہو کا پرباب ہے یہ راہو کا پرباب ہے 27 سال اب یہ راہو کا پرباب کیا کرتا ہے یہاں پر آدمی کی پروبلمز کھاڑی کر دیتا ہے لائف میں نیچر جو ہے یہاں پر دکت دیتا ہے پوچھو کیسے دیکھا سر تھوڑا سا ایکسپین کر کے بتاؤ کہ چیزیں کیسے ان کے ہاتھ میں چیزیں چل رہی ہیں دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ جو فارمیشنز ہے اس کے بیچ میں ایک آئیزلینڈ آیا ہوا ہے یہ آئیزلینڈ آیا ہے یہ آئیزلینڈ کیا ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں دکتیں پیش آئیں گی ان کی لائف میں 27 سے 29 سال کی لائف میں یہ بہت زیادہ ڈسٹرپڈ اور پٹرپڈ رہیں گی اس پہ یف کا نشان آیا ہوا ہے اوپر ڈسٹرپنس آئی ہوئی ہے کیا زندگی ایسا ہی چلے گی آگے کیا کرنا ہے شادی کیسے کریں گے شادی کیسے ہوگی ٹھیک ہے جہاں تک یہ ریکھائیں یہ دیکھو دھیان سے دیکھو یہ والی جو یف کا نشان ہے چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے چل رہا ہے یہ تو یہاں تک چل رہا ہے 31 سال تک چل رہا ہے 31 سال تک چل رہا ہے تو دکت تو دے گا ایک راہو کا پروبہ یہ 32 میں چل رہا ہے یہ گھر ہے یہ گھر ہے میں کہہ رہا ہوں یہاں پرچیز یہاں ہیلتھ ایشیوز گھر نقصان ہو سکتا ہے اس لئے یہاں نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے شادی آپ کرنی ہے کرو جن سے بھی کروگے بس ایک چیز کا یاد رکھنا یہ فارمیشن آپ کے وچار اور ان کے وچار میچ کریں گے لیکن جہاں پر لڑائی کی جڑ ہوگی وہ ہوگی آپ کا سسرال آپ ان کی کوئی بھی بات کر کے دیکھ لینا نہ آپ کے اوپر ریورس بیک آیا تو کہہ دیجئے گا اور میں نے یہ ہی کہا تھا کیا آپ نے یہ چیز نوٹس کری ہے سر بلکل کری ہے میں کچھ بھی کچھ کہہ دوں تو فیملی کا تو الٹا مجھے کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہاری فیملی کو کچھ کہہ رہا ہوں کیوں کیونکہ یہ فارمیشنس غلط ہوتی ہیں جب یہ فارمیشنس ویسے کچھ نہیں کہے گی ہے ویسے کچھ نہیں کہے گی لیکن میں پھر کہوں گا تکلیف دیتی ہے نیچرز میں تکلیف دیتی ہے اس چیز کا دھیان رکھنا ترقی ملے گی آپ کو ایسا نہیں ہے ترقی نہیں ملے گی ویدیش جاؤ گے ایسا نہیں ہے ویدیش میں ٹکر نہیں رہ سکتے سیٹلمنٹ نہیں ہے وہ سب کچھ بتاؤں گا لیکن ایک بس چیز ایک اپنے بچے سے ریلیٹڈ رکھئے گا گینیکلوجس کو جرور دکھاؤ بینہ اس کے نئی تو آئی وی ایف کروانا ہی پڑے گا آپ کو definitely جہاں تک بھائیوں کا سمبند ہے بنا کر آپ کو اپنی لائف میں ایڈجیسٹ ورڈ اپنی ڈکشنری میں ڈال لو یہ کرنا ہی پڑے گا ایڈجیسٹ ورڈ جرور کرنا پڑے گا بینہ ایڈجیسمنٹ کے نہ تو آپ کا مائکہ اور نہ ہی سسرال ٹک سکتا ہے ٹھیک ہے اب جرہ کریئر کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس والے پر کوئی بھی آپ سب سے کہتا ہوں ایسے وہ پرباب پر اگر کوئی جتنی مرجی سرکاری نوکری کی تیاری کر لیں نہیں ہوگا چاہے دو نمبر ایک نمبر انٹرویو سب سب ختم اس میں نہیں چیزیں لگیں گے ٹھیک ہے anyway آگے دیکھتے ہیں دیکھو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ ڈسٹرپنس ہے نا یہ ڈسٹرپنس ہے یہ سمیشہ ہی نہیں ہے نہیں ہے نا سمیں تو یہاں آپ کو اپنی لائف کو تھوڑا سا دوسرے اینگل سے جینا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں اپنے کریئر اورینٹڈ بننا پڑے گا اس میں دیکھتے بھی آئیں گی اور اپنی شادی کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ لے کر چلنا ہے ایڈجسمنٹ کرنی ہے یہ یف کا نشان یہاں سے لے کر نیچے یہ تیسوں سال ہے یہ اکتیسوں سال ہے یہاں سے لے کر یہاں تک میں نے شادی کو انفرمیشن آپ کو دے دی ٹھیک ہے اسی کے بیچ میں میں نے بتیس میں سال پر آپ کو کہہ دیا گھر مت لیجے گا راہو کے پرباب پر چل رہا ہے مت لیجے گا صحت خراب ہو سکتی ہے دھیان رکھئے گا یہ تیتیس میں سال پر آپ کی لائف میں ایک یہ والا دیکھو ایک یہاں پر یہ بتیس میں سال ہے ٹھیک ہے اسی کے اوپر یہ والی ریکھا بنی ہوئی تھی تو یہ میں نے جاب کہہ دی بتیس میں جاب نہیں چھوڑنی اگر چھوڑنی ہو تو تیتیس پر چھوڑنا کیوں کیونکہ ایک پروگرس لائن پر پھر ایک دکت آ رہی ہے چوتیس پر پھر آپ کو دکت آ سکتی ہے تو مدہ کیا ہے کی بتیس سے چوتیس سال کے بیچ میں آپ نے کوئی بھی ایکسپیرمنٹ نہیں لینے ہیں جاب سے ریلیٹڈ چیزوں پر کیوں کیونکہ اوپر دیکھو پرشانی ہو رہی ہے میں بھی ہو سکتا ہے یہاں پر ایسا ہو جائے کی آپ کو کہہ دیا جائے آپ کے ہزمنٹ بات میں جاب مت کرو اور آپ کرنا چاہتی ہو وہاں پر ڈپریشن میں آ جاؤ سب سے پہلے ڈپریشن سے باہر نکلنا ہے بی پوزیٹیو پوزیٹیو ہو کر چلنا ہے میڈیٹیشن کرنا ہے ٹھیک ہے اور جب تک آپ یہ سوچتے رہو گے دیکھو اپنے گھر والوں کو اپنا بنانے کی کوشش کرو ریزن کیا ہے انہیں چھوٹی چھوٹی بات بتاؤ لیکن تینشن کریٹ مت کرنی ہے وہاں کوئی بھی پروبلم آئے وہ آپ نے شیئر کر دی گھر والے اور دکت میں آ گئے ایسی چیزیں نہیں ایک جنے کو پہلے شیئر بناو ایک جنے کو اسے سلاہ لےو کی اب میرے کو تھوڑی بہت پرشانی ہی آ رہی ہے کیا کروں میں ڈپریشن سے بھار نکلنے کے طریقے بتا رہا ہوں رہے گا ڈپریشن definitely کیونکہ یہ ریکھائیں صحیح ریکھائوں میں سے ایک نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ریکھا ڈرن کر رہی ہے یہ ریکھائیں ڈرن کر رہی ہے اب جب یہ ڈرن کر رہی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں دکت آئے گی یعنی آپ چینج کروگے کچھ نہ کچھ چینج کرنا چاہ رہے ہو 35 سال پر ٹھیک ہے یہ 36 سال پر اپنی صحت کا دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے یہاں پر صحت کا دھیان رکھنا پیسوں کا دھیان رکھنا 36 سال پر is it right یہ چینج کی ریکھا ہے چینج کا مطلب کوئی جاب چینج کرنا کچھ کرنا ٹھیک ہے یہاں سے چینج ہے آگئی سمجھ 36 سال پر health problem آگئی ٹھیک اب آگے چلتے ہیں دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ ہمارے progress line ہوتی ہے اگر یہ disturbed ہو جائے تو دکت دے گی نہیں دے گی لیکن یہاں سے لے کر ایک ڈاٹ یہاں پڑا ہوئا ہے یہاں ڈاٹ ہے نہیں ہے یہ جب بھی life line کے آس پاس ڈاٹ پڑھتے ہیں تھوڑی بہت صحت خراب ہوتی ہے اس چیز کا دھیان رکھنا تو تھوڑا سا بچ کر رہنا ہی پڑے گا آپ کو اپنی صحت سے related یہاں بھی تھوڑی خراب آئے گی ٹھیک اب یہاں پر ایک ٹرینگل بنا دیئے یہ ریکھا یہاں سے لے کر یہاں تک چل رہی ہے اب یہاں سے آپ کی دیکھو آپ اپنی life میں یاد رکھنا اس ایریا پر اور اس ایریا پر یہ دو ایریا ہیں یہ ودیش سے related آپ کی activities کو define کر رہی ہیں یعنی آپ نے ودیش تو جانا ہے ودیش تو جانا ہے یہ دیکھو اور جا کر آپ نے کیا کرنا ہے واپس بھی آنا ہے یہ واپس بھی پہنچائے گی definitely یہ دیکھو جب یہ sign بن جائیں گے یہ sign بن جائیں گے تو وہ وقتی جو ہوتا ہے وہ بھار رہ کر واپس بھی آتا ہے یہ sign پر وہ مجھے پتہ لگ رہا ہے تو maximum time period پر وہاں پر رہنے کی کوشش کرو ٹھیک ہے اور واپس آنے کی پھر بعد میں واپس آو گے ٹھیک ہے یہ منگل ریکھا آپ کی جو شروع ہو رہی ہے یہ جو منگل ریکھا یہاں سے شروع ہوئی ہے یہ کیا indicate دینا چاہ رہی ہے یہ آپ کی بیماری کسے related ہے یہ یہ والی بیماری آپ دیکھو یہ یف کا نشان میں نے بتایا تھا آپ کو یہ یف کا نشان جو چل رہا ہے یہ دیکھو یہ والی یہاں سے آپ کی شروع ہو چکی ہے اٹھائیس سال سے یہ بچاتی ہے آپ کی بیماری سے آپ کی سب سے آپ کے پروفیشنز کو یہ represent کرتی ہیں یہ کب تک چل رہا ہے یہ پروفیشن یہاں اور یہاں تک چل رہا ہے اس سے پہلے گھر بھی بن رہا ہے یہاں پر ایک disturbance آ رہی ہے ایک یہاں پر یہ کیا indicate کر رہی ہے یعنی آپ اس کے بعد سے لے کر یہاں تک اپنے پروفیشن کو ایدر یہاں اور یہاں پر آ کر چھوڑنا چاہو گے ٹھیک ہے وہ بھی سمجھاؤ گا 35 سال ہے یہ اور یہ والا سال جو ہے آپ کا 58 سال ہے اور یہاں کے بعد آپ کی لائف میں اپنی لائف میں یاد رکھنا اس سے پہلے پہلے ایک ریکھا نیچے کی بھی طرف چل رہی ہے ہیلتھ خراب بھی ہوگی 57 سال پر ٹھیک ہے anyway یہ تو میں نے بتا دیا کہ یہ والی چو چیزیں ہیں یہاں پر آپ کو دکت ہے کس سے related ہے یہ ہے آپ کو کوئی ویزا یا something ان سے related چیزوں پر کچھ problems آئیں گی آپ کی لائف میں ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں دھیان سے سمجھنا یہ کون سا سام بولا تھا میں نے یہاں پر آپ کا دیکھو دھیان سے سمجھنا 36 37 38 49 تو یہ سال 49 یہ سال 41 تو آپ کا کہیں نہ کہیں ویدیش سے سمبند جو ہے کہیں ٹرائی کرنا ہو تو کیا جا سکتا ہے 49 سال سے 38 سے 41 سال آپ کا ایک job سے related چیزیں بنیں ٹھیک ہے 40 41 پر health issues ضرور آئیں گی دیکھو اس پر اس کے بیچ میں یہ ساری چیزیں اس کے بیچ میں آپ کی lifeline کو cut کر کے چل رہی ہیں ریکھائیں ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ ریکھا پھر یہاں پر کٹ کر کے چل رہی ہے چل رہی ہے تو صحت کا دھیان رکھنا ہی پڑے گا آپ کو صحت کا دھیان رکھنا پڑے گا آگئی سمجھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک point یہاں سے لے کر یہاں تک کا point آیا ہوا ہے یہ آپ کی life کا 38 سے 41 سال کا آیا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چھے سمجھ آگئی یہ جو point ہے یہ والا یہ 44 سال کا 44 پر دکت آئے گی پھر کام میں پرشان ہی آئے گی 44 سال پر لیکن اس سے پہلے square بھی بنے ہوئے ہیں آپ کی life میں یہ دیکھو یہاں square بھی بنے ہوئے ہیں یہ والا جو time period ہے یہ بھی تھوڑا سا تب آپ کو سنبھل کے رہنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ سمجھ ہے 45 سال 46 سال problem health issues تھوڑی سی tension رہے گی 44 میں کام کے دکت رہے گی یہ سمجھ آ گئی اب اس کے بعد یہ جو سمیں ایسے بنا ہوا ہے یہ change کا بنا ہوا ہے یہ جو time period ہے یہ change کا ہے یہاں پر آپ change کروگے کوئی جگہ change کر سکتے ہو کوئی کوئی چیز country ہو یا کچھ ہو یہ change time period ہے آپ کی life میں وہ time period ہے 48 سے 49 سال یہ بیچ میں جو یہ والی دیکھا چل رہی ہے یہ آپ کو frustrate کرتی ہے آدمی 50 سال پر frustrated ہو جاتے آدمی کہ میں نے اپنی life میں بہت کچھ سوچا تھا یہ چیزیں ہوں گی وہ نہیں ہو پائی ہیں تو آدمی تھوڑا سا moral نیچے آ جاتا ہے باقی آپ کی life میں یہاں triangle بنے ہوئے اس کی کوئی دکت نہیں لیکن نیچے جو ہے ریکھا جب چلتی ہے تو صحت کا دھیان رکھنا پڑتا ہے تو یہاں پر میں نے لکھا کہ آپ کی life میں 52 سال expenditure اور health issues کا دھیان رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اور یہ میں نے آپ کو بولا تھا 53 سال ہے اور یہ میں نے آپ کو بولا تھا 58 سال ہے یہ 57 سال ہے پھر آپ کی جو problem آئے گی آپ کو وہ اس جگہ پر آئے گی health issues آئیں گی اور یہاں سے آپ کہو گے کہ اب مجھے اپنی profession کو نہیں کرنا ہے بہت ہو گئی کیونکہ تھوڑی بہت آپ کی life میں یہاں دکھتے تھی ابھی میں آپ کو آپ کا business بھی بتاؤں گا بے فکر رہی ہے گا کیونکہ یہ ریکھا آتی ہے تو آدمی کو دو ریکھاؤں کے لیے ایک آپ کی health کے لیے ایک business کے لیے آتی ہے profession کے لیے آتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کو represent کرتی ہے یہ آئی اس لیے ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کرو گے وہ بھی clarity دوں گا پہلے آپ ایک باری یہ ساری چیزوں کو دیکھ لو کہ آپ کی life میں کیا کیا چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے اب دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ ہم نے 58 سال بولا تھا تو یہاں پر یہ ریکھا نیچے نکلی ہے نکل رہی ہے یہ یہاں بن رہا ہے تو یعنی 60 سال کے قریب قریب پر پھر کوئی health issues آ رہی ہے آ رہی ہے جی آ رہی ہے تو ان کو دیکھو پھر یہاں یہ خرچوں اور expenditure کی ریکھا بناتی ہے تو آپ نے بس ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے life میں دیکھو اپنے profession کو اپنے business کو جب یہ square بن گئے نا تو وقتی ایدر آپ یا آپ کے husband کہیں نہ کہیں business ضرور کرتے ہوئے ملیں گے اور یہ ریکھائیں آپ کو ودیش پہچا کر رہیں گی اور ودیش میں آپ نے زیادہ time devote کرنا واپس آپ آوگے یہ وہ ریکھائیں بن رہی ہے آپ کے پاس پیسہ ہوگا آپ کے پاس property ہوگی یہ بھی کہہ رہی ہے آپ کو بیماری جھیلنی پڑیں گی یہ بھی کہہ رہی ہے آپ کا بچہ ہونے میں دکت آئے گی یہ بھی کہہ رہی ہے آپ کو اپنے سسرال پخش سے دکت آئے گی یہ بھی کہہ رہی ہے آپ کا اپنے سسرال سے نیچر اور آپ کو ایڈجسٹ کر کے چلنا پڑے گا یہ بھی کہہ رہی ہے یہ سارے چیزیں تو ہوں گی لیکن اپنے profession کو چھوڑنا نہیں ہے اب بات آتی ہے آپ کی life میں چندر کی چندر سے related آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہو بدھ سے related کچھ بھی کر سکتے ہو کنسلٹنسی کا کام ہے کیا جائے پیسے لگا کر میں بلکل نہیں کہوں گا پہلے بتا رہا ہوں پیسے لگا کر میں نہیں کہوں گا کیوں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی کام کرنے سے منع کرا ہے پینتالیس چھالیس پہ ہیلت ایشو ہے سنتالیس سال سے چھالیس اڑتالیس سے چینج لکھا تھا تو آپ کے life میں میں کہیں بھی تین چار سال کے بعد دیکھو دکت ضرور آتی ہے آپ کو تو better ہے کم سے کم پیسہ لگاؤ ورنہ آپ کی life میں پرشانیاں آئیں گی profession میں ٹھیک ہے نوکری کہاں کہاں نہیں چھوڑنی وہ میں feedback کے time period پر آپ کو clarity دینا شروع کر رہا ہوں یہ ہے آپ کے ہاتھ میں پوری چیز ہے جو اب میں آپ کو feedback دے دیتا ہوں feedback میں دیکھو سب سے پہلے تو ہمیں اس یو کے حساب سے آپ کو تھوڑا سا ایک adjust کر کے چلنا ہے اس سال اس سال اور اس سال کے اندر کیا ہے کہ ایک تو آپ کی شادی ہو رہی ہے دوسرا آپ اپنا گھر purchase کرنا چاہ رہے ہیں تو میں کیا چاہتا ہوں اس 33 سال تک نہ اپنا گھر purchase کرو اور 32 سال میں اپنی job بھی مت چھوڑو ٹھیک ہے 31 سے 33 سال کے بیچ میں آپ کی شادی ہو جائے گی یہ دو سال جو ہے آپ نکال لو اس کے بعد جو ہے آپ نہ اپنی life میں گھر کرید لینا لیکن یہ disturbance آپ کو کہیں نہ کہیں جھلنی پڑے گی اپنے work station پر اپنے career میں 34 سال تک اور اپنی سسرال پخش میں تو یہاں تک اپنی شادی کو تھوڑا سا back foot پر لے کر چلنا ہے is it right یہ سمجھ جو ہے 36 سال کسی health problem کے لئے آئے گا اب بات آتی ہے کہ آپ بزنس کرنا چاہ رہی ہیں بزنس کرنا چاہ رہی ہیں تو دیکھو میں کیوں منع کرتا ہوں ان چیزوں کو اس نے ایک یوکہ سہارے سے لے کر یہاں پڑتا اچھا ہے ہے یا نہیں ہے اور یہاں پر آ کر دکت آ رہی اتنا اچھا کام نہیں ہوگا لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ میں بینہ پیسو سے اگر کوئی جو ہے outsourcing یا کوئی چیزوں سے کروں تو کیا کر سکتا ہوں کیا اوپر آپ کو ایسا لگ رہا ہے یہ کیا جا سکتا ہے زیادہ profit نہیں ہوگا نوکری کرو تو زیادہ اچھا رہے گا میں تو یہیں کہوں گا اس سال تک تو نوکری کرو نا یہاں تک تو کرو 34 سال تک تو کرو میں پھر آگے feedback دے ہی رہا ہوں نا آپ کو یہ change ہو رہا ہے نا آپ کی life میں یہ یہ والا جو ریکھا ہے 33 یہ ہے 34 یہاں پر بھی آپ نے چھوڑنا تھا آپ نے اب بزنس کرتے ہیں یہاں گھاٹا ہوتا progress line پر دکت ہے اگر job کرو گے تو یہاں پر دکت آئے گی ٹھیک ہے تو یہ 35 سال جو یہ گھوم کے گئی یہ ریکھا یہ 35 سال تک کی ریکھا ہے تو 35 سال پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر change ہے آپ کی life میں 36 میں health issues آ جائے گی اور اس کے بعد جو ہے 37 سال تھوڑا سا problem ہے health میں بہت معمولی سی دکت آئے گی اور 38 سال پر ایک ٹرینگل بنا ہوا ہے یہ ریکھا ایسے چل رہی ہے اور اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ نے ودیش اور یہ ساری چیزیں آپ کی indicate ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ویزا میں دکت یا immigration میں دکت یہ وہ باہر جانا پر باہر ٹکنا ہے تو لمبا ٹکنا ہے پہلے یاد رکھ لیجیگا ان چیزوں کو کیونکہ یہ ریکھا یاطرہ ریکھا کے ساتھ بنی ہوئی ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک 38 سے 41 سال ایک جگہ کام کرو گے آپ اور اس کے بعد اسی بیچ میں جو ہے 40 سال میں ہیلتھ پروپلم بھی آئے گی اور اس کے بعد پھر آپ کی پروگرس لائن پر یہاں پہ 44 سال پر دکت ہے 45 اور 46 سال آپ کو تھوڑے سے پرشانیوں کر ہیلتھ ایشیوز کے آئیں گے اس کے بعد جو ہے یہ والا جو ٹائم پیرڈ کھڑچے اور ایکسپینڈیچر کا ہے پچاس سال پہ ہتاش ہوگے باقی یہ والا ساری اپنی جمعہ داریاں پوری کرتے رہو گے یہ یہاں پر indication دے رہا ہے 52 سال ایکسپینڈیچر اور ہیلتھ ایشیوز بھی آ رہے ہیں جب ریکھا نیچے آتی ہیں تو وہ ہیلتھ ایشیوز کے بھی ڈیفائن کرتی ہیں یہاں تک آپ کا پروفیشن چل رہا ہے کرو آپ لیکن یہاں کے بعد 53 کے بعد جو ہے آپ کہو گے کہ نہیں اب میری لائف میں مجھے کچھ اور کرنا ہے یہاں پر آپ کا مند جو ہے تھوڑا سا اکھڑے گا تو 53 سے لے کر یہ رہا 58 سال پر ہیلتھ کرو پھر ساٹھ سال پر ہیلتھ ایشیوز یہاں پر ڈیفائن کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ جمعیداریاں تو پوری ہوں گی ہوں گی پر لیکن صحت کا دھیان رکھنا رکھنا ہے تو آپ کی لائف جو ہے اگر آپ نے اپنی صحت کو دھیان ایروبکس کرو ڈانس کرو اپنی صحت کا دھیان رکھو فلیکسیڈز کھاؤ ٹھیک ہے پیٹ صاف رکھو بچہ جہاں تک بات ہے میں پھر کہہ رہا ہوں بینہ ڈاکٹری علاج کے بہت مشکل ہے اور یہ ڈاکٹری علاج چاہیے ہوگا یہ ڈپریشن پہ لاتا ہے اور ڈپریشن کا شکار آپ ہو یہ ریکھا ہے ڈپریشن پہ اگر کسی کی جیون ریکھا کٹی ہوئی ہو اور اس کے اوپر سے مائنڈ لین کا یہ حال ہو اسے ڈپریشن نہ ہو میں مان نہیں سکتا مان نہیں سکتا ہوگا definitely ہوگا آپ کو ٹھیک ہے تو اتنا ہی کہوں گا کہ جو میں نے چیزیں کہا دیکھو ترقی ملے گی ایسا نہیں ہے ترقی نہیں لیکن امپیکٹ بھی ملتا رہے گا امپیکٹ بھی ملے گا آپ کو سمجھنا لوگ آپ کو سمجھنے میں ہمیشہ گلتی کریں گے آپ سوچو گے میں صحیح ہوں اور آپ صحیح کرو گے پاس سے پرٹ جائیں گے یہ سورے ریکھا یہ اس طریقے سے چلتا یہ یہ ریکھا نیچے سے چل رہتی ہے یہ پہلے تو شادی ہونے ہی نہیں دیتی ہے یہ ریکھا آ جائے گی شادی ہونے میں ہی دکت لاتی ہیں یہ ریکھا آ گئی تو شادی ہونے میں ڈیلے کرتی ہیں کسی کسی کی تو میں نے دیکھا ہے کہ لائف میں یہ شادی ہی نہیں کرتے بہت لوگ تو اس چکر سے یہ ریکھا جب پوری پیچھے سے نکل جائے گی تو شادی بھی نہیں ہوتی ان کی لیکن اینی وے میں بس اتنا کہوں گا آپ کی لائف میں شادی بھی ہے لیکن بچے کی تھوڑا سی پرابلم ہے تو میں نے آپ کو پورا آپ کو ایک انیلیسس کر کے بتا دیا کہ آپ کی لائف میں ودیش بھی ہے ایک دو باری جاؤ گے آپ وہاں پر تھوڑا لمبا سمیں ٹکنے کی کوشش کرنا لیکن سیٹلمنٹ نہیں ہے سیٹلمنٹ نہیں ہے واپس آنا پڑے گا انڈیا میں ٹھیک ہے اور اپنی صحت شکر کا اپائے کرنا ہے آپ نے ایک گروہ کا اپائے کرنا ہے شکر گروہ اور سرے یہ تینوں ہی آپ کے ڈسٹرپٹ ہے ان تینوں کا اپائے لیجئے اور اپنی لائف میں جیسا میں نے آپ کو فون پر سمجھایا تھا ویسا ہی آپ اپنی لائف میں آگے بڑھئے گا ٹھیک ہے پیسہ ہے پرپٹی ہے کریئر کو آپ نے چھوڑنا نہیں اور اپنی لائف میں آگے بڑھتے رہنا ہے ٹھیک ہے